نحمدہو و نسلی و نسلیم على رسولِهِ القریب اما بعد کسی بچی کی شادی کے لئے زکاة دینا کہ یہ جائز ہے یا درست ہے تو اصل میں جو سمجھنا چاہیے وہ یہ کہ زکاة کسی کام کے لئے نہیں دی جاتی ہے زکاة کسی کو مالک بنا کے بھی جاتی ہے تو جس کو مالک بنایا جا رہا ہو وہ شخص اگر مستحق زکاة ہے تو اس کو زکاة دے دی جا سکتی ہے مثلا باپ ہے یا بھائی ہے یا چچا ہے جو بچی کے کفیل ہے اور شادی اس کی کروا رہا ہے اور وہ صاحبِ نساب نہیں ہے سید نہیں ہے اور مستحق زکاة ہے تو آپ نے اس کو زکاة دی تو اب اس کو وہ شادی پہ لگائے کھانے پہ لگائے جانے آنے پہ لگائے اس کی مرضی وہ اس سے جو چاہے کرے وہ مالک بن گیا تو اب کوئی شخص کہتا ہے کہ جناب میں ویسے تو مستحق زکاة نہیں ہوں لیکن اب مجھے بچی کی شادی کرنی ہے اس پر خرچہ آ رہا ہے مثلا ایک لاکھ روپے کا دس لاکھ روپے کہیے میں میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں شادی کر سکوں کیونکہ شادی کرنے کے لیے پیسے ہونا ضروری نہیں ہے شادی بہت سادہ چند سو میں بھی کی جا سکتی ہے بلکہ بغیر خرچے کے اتنے خرچے کے یہ کہ جتنے میں خیالی کھجوریں آ جاتی ہو یا چھوہاریں آ جاتے ہیں اور وہ بھی ضروری نہیں ہے وہ بھی نہ کریں صرف مسجد میں بیٹھ کے نکاح پڑھا دیا کوئی یہ سوچے کہ قاضی صاحب کی فیز دینے کے پیسے نہیں ہے ریجسٹریشن کے پیسے نہیں ہے وہ نکاح کے ریجسٹریشن کے لیے تو چلو وہ ایک خرچہ ہو سکتا ہے ریجسٹریشن کرانا چونکہ ضروری ہے قانونی طور پر اسے مسائل پیدا ہوتے ہیں اسلامی کے لیے وہ ضروری نہیں ہے وہ تو باپ خود نکاح پڑھا دے بھائی پڑھا دے چچا پڑھا دے تو خرچہ تو نکاح میں ہونا ہی نہیں چاہیے مزر میں نکاح کیا ولیمہ لڑکا کراتا ہے اور لڑکے کے پاس جتنی گنجائش ہے وہ اتنے کا ولیمہ کراتا ہے اس کے پاس مثلاً سو روپے ہیں تو وہ سو روپے میں پاؤ بھر کھجور کیلہ سبزی کچھ بھی لا سکتا ہے پکا سکتا ہے گھر کے اندر کچھ روٹیاں لا سکتا ہے تو وہ کر لے کچھ بھی نہیں کر سکتا میں مثال دے رہا ہوں تو وہ جو اس کے بس میں ہے وہ اتنا کر دیں ولیمہ کے لیے جو اس کی استعداد ہے اس کی استعداد ہے اس کے مطابق وہ ولیمہ کریں مال ہو تو اچھا کریں تو بھی گنجائش ہے مناسب ہے بلکہ ایک بکرہ زبا کر دیں نہیں ہے تو جتنا ہے اتنے میں یہ قرض لے کر لوگوں سے مانگ کر یہ سب کرنا یہ درست نہیں ہے اس سے بہت پیچھی دیا مسائل اور بے برکتیاں پیدا ہوتی ہیں اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے برکت والا نکاح شادی وغیرہ وہ ہوتی ہے جن میں کم سے کم خرچ ہو جس کا خرچہ بہت کم ہو بہت میگر اماؤنڈ بس سمپل فروگل سا ہو جائے سادہ سا بکل اور یہ ایسے ہونا چاہیے اس میں اتنے لوگ بلانا بھی ضرور نہیں ہے دو مرد موجود ہو دولہ کے علاوہ بس ایک ان میں سے قاضی بن جائے یعنی نکاح پڑھائے ایجاب و قبول دو گوا بن گئے چھٹی بلکی کی اجازت ولی سے لے چکے تھے جو لے لی وہی پر نکاح ہو گیا بلکی کو چھوڑا ہے ان کے گھر میں اگلے دلد انہیں اپنے گھر میں جو کھانا تھا پکا لیا یا منگا لیا پانچ سات دس لوگ پندرہ لوگ اتنے بھی گھر کے اندر آ سکتے تھے بٹھائے کھلا دیئے نہیں تھا تو ایک گلاس دودھ پلا دیا سب لوگوں کو وہ بھی نہیں کر سکتے تو کوئی شربت بنا دیا ختم چھٹی ولیمہ ہو گیا اللہ نے مال دیا ہے تو زیادہ مال لگا دیا ولیمے پر کچھ تھوڑا ساتھگی کے ساتھ اچھا کھلا دیا وہ بھی گھن جائش ہے پھر اس میں ذرا دس پچاس لوگ سو بلا لیا اگر افورڈ کر سکتے تھے محلے میں جو قریب قریب کے بلا لیا رشیدار کچھ بلا لیا کچھ غریب بلا لیا ختم یہ ہے تصور سادہ بلکل ایک نوم اب ہم نے اس کو چونکہ اپنے اوپر وابال بنا لیا ہے تب اس میں پر پریشانیاں شروع ہوتی ہیں تو کوئی باپ یہ کہے کہ میں مستحق زکاة تو نہیں ہوں لیکن شادی کرنے کے لئے مجھے دس لاکھ روپے چاہیے اس لئے میں مزقاة لوں گا ناجائز ہے ایسے شخص کو زکاة نہیں دینی چاہیے سب کو اس میں باقاعدہ کوشش کر کے لڑنا چاہیے یعنی آواز سے یا ہاتھ سے نہیں حمت اور حوصلے سے جوش سے اللہ سے مدد مانگتے ہوئے کہ اس بہودہ رسم اور رواج کو ختم کیا جائے جو چیز زیادہ سے زیادہ جائز تھی اس کو ہم نے ایسا کر دیا کہ اب وہ بلکل فتنہ بن کے رہے گی یا امت کے لئے مسائل بن کے رہے گا اس کو بلکل الٹی سمت میں جانا پڑے گا ایک چیز جس کی گنجائش تھی اور اللہ معاف فرمائے دیندار لوگوں نے بھی اس کو بہت ابیوس کیا ہے جواز کو اختیار کر کر کے تو پورا معاشرہ الٹی سمت میں چل پڑا ہے اس کو واپس انڈو کرنے کا طریقہ تھا یہی ہے کہ اس کو بلکل سادہ کر دیا جائے اتنا سادہ کر دیا جائے کہ لوگوں کے لئے یہ کوئی اہمیتی نہ رہ جائے شادی ہوئی ہے تو میں ایسے ہی ہو کہ جیسے آج جمعہ کو عام دنوں کے مقابلے میں درپیر میں زیادہ اچھا کھانا پکتا ہے تو بس کہتے ہیں کہ آج جو ہے وہ بریانی بنا لی جائے آم دال چاول بنتا تھا سالن روٹی بنتا تھا ایک کوئی آج جو ہے وہ بریانی بنا لی کباب بنا لی چلو میں چھوٹی اب یہ ایکسٹرا ہے تھوڑا سا بہتر لیکن کہ اس کا شور مچاتے ہیں دنیا میں جا جا کے ہر روز ہر دفعہ بتاتے ہیں کہ آج ہم نے بریانی کھائی آج ہم نے کباب کھایا نہیں دو میں کسی سے بھی پوچھیں اس وقت کوئی گھر میں آ بھی جائے گا تو اس کو انداز آ ہوا کہ پہلے سے بہتر کھانا ہو تو یہی ایک ترقیب شادی بھی بس ایسے اپنی نومل زندگی میں تھوڑا اس میں ہلکا سا اضافہ ہو گیا جو اللہ کرا سکے آسانی کے ساتھ اب قرضے لے کے دکھانا بتانا اس امید پہ کہ بچی خوش رہے گی کہ خوش رہے گی جب سنت کے خلاف کام کریں گی سادگی کو چھوڑے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جارا جا کے دیکھیں سادی سادش شادیوں کو کتنی شادیاں اس زمانے میں ہوئی ہیں اور کہاں کہاں کتنے کتنے لوگ شریک ہوئے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام شادیوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے ان کے واقعات پڑھتے حیرت ہوتی ہے کہ دسترخان پہ ولیمہ کس طرح کیا گیا کتنے لوگ سفر میں ہو رہا ہے اور کتنے لوگ ہیں ان کے پاس جس سفر میں ہیں جس جس کے پاس جو ہے وہ سب اپنا لاکہ ایک جگہ جمع کر لیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وہ بھی لے آئے ملا کے رکھ لیا ہے تھوڑا پنیر ہے تھوڑا سا خجور ہے کچھ گھی ہے کچھ کسی کے پاس تھوڑا خوش گوشت تھا مل ملا کے سب رکھے ہیں چھٹی خلاصہ یہ ہے کہ سادہ کرنی چاہیے شادی میں لڑکی کی شادی کے لیے پیسہ دینا زکاعت سے کون مستحق ہے اس کا یہ دیکھا جائے گا اگر ہے تو مستحق ہونے کی حصے سے زکاعتوں کی جا سکتے ہیں لیکن شادی کے لیے جو لوگ اس طرح کے سوال کریں ان سے بھی کل کوشش کرنا چاہیے کہ کوئی تعاون نہ کریں شادیوں میں خاندان والے بھی بہت تعاون کرتے ہیں مرد چڑھ کے ایسا کرواتے کہ شادی میں گھر بنائیں گے یہ کریں کہ ان کا بسائیں سب مرد کا کامیں وہ کریں اس کی مدد کرنے کے لیے کوئی کبھی اپنی مرضی سے محبت سے حدیعہ دیتے اس کے غلط بات اس کے بس میں جو وہ وہی کریں پورا گھر جو ہے اببہ کی گھر میں رہ رہے ہیں مثلاً یہ اپنے گھر میں گھر میں کچھ نہیں ہے پرانے مستروں پر زمین میں سوتے ہیں جس کی شادی کی شادی کے لیے نیا فرنی چرانا ضروری ہے اس کے لیے نئی علمادی بھی چاہیے پرینٹ بھی کیا جائے گا پورے گھر میں نہیں تو کمرے میں راستہ بھی سجایا جائے گا نئی گاڑی گاڑی کو بھی سجا کے لائیں گے کیا ڈرامے بازی ہے کیا شیطانی ہے کن چکروں میں پڑ گئے ہیں اس ویے سے کئی گھروں میں شادیہ نہیں ہوتی لوگوں نے ان چیزوں کو حضور بنا کے ڈیمانڈ شروع کر دی مطالبہ شروع کر دی اب وہ جہیز کے نام پہ ایک لانت بنا دی اللہ ہدایت اللہ سب نے ہدایت اللہ فضل فرم